احترام کرتا ہے آئندہ اسے کہیں کہ یہ شکاری کے لباس میں آئے تھا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ علم دین کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے اہل بیت کا راستہ ہے یہ لباس لباس روحانیت ہے تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے حضرت علیہ السلام نے نفرین کی ہے اس پر جو لباس اہل بیت پہنے لیکن ان کے راستے کو نہ اپنائے یعنی دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سے راستے کو اپنائے تو کبھی بھی پہلی بار کہ نیت آپ کی خالص ہونے چاہیے یہ پیشہ نہ اختیار کریں بلکہ یہ خدمت کے لئے یہ تبلیغ کے لئے انسان قربانی کے ساتھ جذبے کے ساتھ آئے کہ اگر مجھے قربانی دینے پڑے میں قربانی دوں گا غلط نیت سے اس راستے کو اختیار نہ کریں کبھی بھی پہلی بنیادی چیزیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ٹائم ہے حضرت نبی سلمان کا واقعہ علماء نے ان سے حکایت کے طور پر سننے بے شکر چاہے واقعہ سننے کہ ان کی حکومت جنگلوں پہ بھی تھی دریاؤں پہ بھی تھی جانور تو ایک مرتبہ ان کی پاس ایک حیرن آیا اور اس حیرن نے کہا اپنی زبان میں حضرت سلمان سے یہ جو آپ کی بزم میں عالم بیٹھتا ہے یہ تیر جو میری ٹانگ پہ لگا یہ اس نے مجھے تیر مارا حضرت سلمان نے فوراً اس عالم سے پوچھا کہ تم نے اس کو تیر کیوں مارا یہ میرے پر شکایت لے کے آیا تمہاری تو اس عالم دین نے کہا کہ اے نبی خدا یہ آپ کے دین میں حلال ہے میں اس کا شکار کرنے گیا تھا اور میں شکار کرنا چاہتا تھا یہ تو بھاگ گیا میں نے تیر مارا میں تو اس کو شکار کرنا چاہتا تھا تو یہ حلال ہے آپ کی دین میں تو حضرت سلمان نے اس حیرن سے کہا کہ بھئے تم حلال ہو اور یہ تمہارا شکار کرنا تھا تو اس حیرن نے کہا پھر اے نبی خدا اس سے کہیں یہ عالم دین کے لباس میں آئندہ شکار کے لیے نہ آئیں اگر یہ شکار کرنا چاہتا تھا تو اس کو شکاری کے لباس میں آنا چاہیئے تھا میں صرف اس لئے دھوکہ کھا گیا کیونکہ میں نے عالم دین کے لباس دیکھا میں یہ سوچنے کا یہ علم دین کے لباس میں آیا ہے یہ شکار نہیں کر سکتا میرا میں علماء کا احترام کرتا آئندہ اس سے کہیں کہ یہ شکاری کے لباس میں آئے تھا کہ میں کہ میں کبھی اس سے دھوکہ نہ کھاؤں اور جب یہ عالم دین کے لباس میں ہوں تو میں اس سے دھوکہ نہ کھاؤں کہتے ہیں کہ کبھی دیل میں دین کے لباس میں شکار نہیں کریں نیت اپنی خالص رکھیں جب خدمت کی نیت سے آئیں گے تو اللہ آپ کو نوازے کا لیکن اگر آپ بری نیت سے آئیں گے تو پھر انسان دنیا میں بھی ذری لخار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذری لخار ہوں تو میں صرف یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی آپ علم دین کے راستے کو اختیار کریں تو وہ قربانی کا جذبہ لے کے چلیں وہ خدمت کا اور تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہوں کبھی بھی دنیا کمانے کے لیے اہل بیت کے لباس میں جی 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 جی